سویٹن میں مسلمان نوجوان کا توریت نظراتش کرنے سے گریز مقصد صرف قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھانا تھا سویٹن میں توریت اور انجیل نظراتش کر کے احتجاج کرنے والے شامی نزاد سویٹس شہری احمد الوش نے این وقت پر مقدس آسمانی کتابیں نظراتش کرنے سے گریز کیا شامی نزاد سویٹس شہری نے اسٹاک ہوم میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرنا تھا اور اس احتجاج میں توریت اور انجیل نظراتش کرنے کا اعلان کیا تھا سویٹن نے مسلم نوجوان کو اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے توریت اور انجیل نظراتش کرنے کی اجازت دی تھی جس کی اسرائیل کی جانب سے مضمت کی گئی تھی اجازت کے بعد احمد اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے پہنچے اور انہوں نے توریت نظراتش نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے پاس موجود لائٹر پھینک دیا اور کہا کہ مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے اسمت کا کہنا تک اعتجاج کا مقصد قرآن پاک کی بے حرمتی کی خلاف آواز اٹھانا تھا انہوں نے کہا کہ یہ پیغام دینا تھا کہ آزادی اظہار کی حدود ہوتی ہیں معاشرے میں ایک دوسرے کے مذہب کا اعترام کرنا چاہیے سویٹن میں روان برس اعتجاج کے نام پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے دو واقعات ہوئے ہیں جن میں سے ایک عید الازعہ کے موقع پر پیش آیا خیال رہے کہ 28 جن کو سویٹن کے دارالحکومت سٹوک ہوم کی مسجد کے باہر عید الازعہ کے روز قرآن پاک کو نظراتش کرنے اور بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا مقامی پولس کی سخت سیکیورٹی میں عراقی شہری نے مسجد کے باہر قرآن پاک کو نظراتش کیا اور مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی قرآن پاک کی بے حرمتی پر دنیا بھر میں مسلمان سرابہ اعتجاج ہیں سویٹن میں بائبل اور طورت کی نظراتش کرنے کی اجازت دینے پر اسرائیلی صدر عیساق حرزوگ نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے صدر کی حیثیت سے میں قرآن پاک کو نظراتش کرنے کی مظمت کرتا ہوں جو مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے اور اب میرا دل شکستہ ہے انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں مزید کہا کہ مقدس کتب کی بے حرمتی کی اجازت دینا اظہار رائے کی آزادی میں کوئی مشک نہیں ہے یہ اشتحال انگیزی اور خالص نفرت کا عمل ہے پوری دنیا کو مل کر اس قابل مظمت فیل کی مظمت کرنی چاہیے اس سنگین معاملے پر پاکستان کا سخت ردعمل سامنے آیا ہے ترجمہ دفتر خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ مقدس مذہبی کتابوں کو نظراتش کرنے کی اجازت دینے کی مظمت کرتے ہیں مذائب کے خلاف نفرت انگیز اقدامات کی حمایت نہیں کر سکتے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے